بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام مہدی کا وقت بتایا ہے کہ وقت ظہور امام مہدی کا چل وہاں ہے اس وقت کے لحاظ سے میرے دوستو حضرت مولانا تارہ جمیل صاحب دامت براکاتم آلیا نے ایک بات اشارت فرمائی ہے حضرت امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے دو ہزار چھبیس کو لے کر اور میرے دوستو اسی طرح پھر حضرت مولانا رفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا راکٹر اسرار ححمت صاحب رحمت اللہ علیہ ان حضرات انبی دلائل کے ساتھ اس وقت کو میرے دوستو حضرت امام مہدی کا وقت بتایا ہے انشاءاللہ آج کسی ویڈیو کے اندر نئے مقتصر سی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں کے اندر ان کے دلائل آپ کے سامنے رکھوں تو میرے دوستو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں بڑھاتے ہیں میرے دوستو حضرت ڈاکٹر اسرار ححمت صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تاریخ کے اعتبار سے بہت ہی فیمس آدمی ہے تاریخ پر ان کی بڑی گہری نظر ہے انہوں نے میرے دوستو کئی مرتبے سے الفاظ کو دھورایا ہے کہ یہ وقت امام مہدی کے ظہور کا چل رہا ہے پھر انہوں نے دلیل کر طور پر قرآن کے اندر سے ایک دلیل بتائی جس میں اللہ جللہ شان اور شاد فرماتے ہیں کہ ہم چاند کو چودہ راتوں کے اندر مکمل کر دیتے ہیں یعنی چاند چودہ راتوں میں مکمل ہو جاتا ہے تو اسی بات کو دلیل دیتے ہوئے حضرت ڈاکٹر اسرار ححمت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت چودہ صدیہ مکمل ہو چکی ہیں یہ پندروی صدی جا رہی ہے جو کہ اب ظہور امام مہدی کی صدی ہے یعنی اب مکمل ہو چکا زمانہ مکمل ہو چکا ہے اب ظہور امام مہدی ہونے والا ہے یہ ڈاکٹر اسرار ححمت صاحب رحمت اللہ علیہ رشاہت فرماتے ہیں اور میرے دوستو ایسے ہی حضرت مولانا پیر ظلفکار نقش بندی دامت برکات و معلیہ میرے دوستو وہ بھی دلائل کے ساتھ دو دلائل میرے دوستو بڑے اہم جو حضرت پیر ظلفکار نقش بندی دامت برکات و معلیہ نشات فرمائے ہیں وہ فرماتے ہیں ایک دلیل فرمائے نبی علیہ السلام نے نشات فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل اور میری یہ امت ان دونوں کے اندر اس طرح برابری ہوگی اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی نے بنی اسرائیل کے اندر اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت کے اندر بھی ایسا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا یعنی جو بنی اسرائیل نے کیا ہوگا وہی یہ امت کرے گی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی یہ کرے گی تو اس طرح پھر ہمیں دیکھ رہا ہے یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں کیا ہوا تھا تو پیر ذوالفقار نقشبندی دامت براکاد عالیہ فرمانے لگے کہ ہم نے دیکھا جب تاریخ کے اندر تو بنی اسرائیل کے اوپر سات سو سال گزرنے کے بعد ان کے اوپر زوال آیا سات سو سال تک انہوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری اور بڑی ایش و اشرت کرتے رہے لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان پر زوال آیا سات سو سال کے بعد اب پھر دیکھا جائے زوال آیا تو پھر جب ہم میرے دوستو تاریخ کے اوراں کو دیکھتے ہیں تو سات سو سال گزرنے کے بعد اس امت محمد ایک اوپر بھی ایسا زوال آیا کہ تاتاریوں نے امت مسلمہ کو پیس کے رکھ دیا اس قدر میرے دوستو زلت کے اندر پستی کے اندر مسلمان چلا گیا تھا کہ کسی مسلمان کی عورت کے سامنے اپنی نظر اٹھانے کی ہمت نہ رہی یعنی اس قدر وہ زلت اور پستی کے اندر چلا گیا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا سات صدیوں کے بعد وہی اس امت محمدیہ کے ساتھ ہوا اب دوسری بات میرے دوستو پھر دوبارہ پھر دوبارہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو رحم فرمایا فضل کیا اور ان کو دوبارہ عروج دیا وہ دوبارہ عروج پر آئے لیکن پھر دوبارہ نافرمانیوں کی وجہ سے پھر سیم سات سو سال کے بعد دوبارہ ان کے اوپر میرے دوستو زوال آیا اور بنی اسرائیل سے سب کچھ چھن گیا تو میرے دوستو اب اگر ہم دوبارہ اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں امت محمدیہ کی تو اب بھی میرے دوستو سات صدیوں گزر چکی ہیں یعنی چودہ سو سال ہو چکے ہیں تو اب میرے دوستو پیر زلفکار صاحب فرما دیا کہ اس وقت بھی جو حال ہے امت محمدیہ کا پوری امت محمدیہ کو کوئی رہبر کوئی رہنما اس وقت ایسا نہیں مل رہا جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے سکیں پوری امت مسلمہ پوری دنیا کہ اندر میرے دوستو زلت و رسوائی کا شکار ہے تو فرمایا یہ بات بھی اس بات کے دلیل ہے کہ یہ وقت حضرت امام مہدی کے ظہور کا چل رہا ہے دوسری دلیل حضرت مولانا پیر زلفکار نقش بندی دامت براکادم عالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے اندر ایک مجدد آتا ہے جو دین کو خالص کر کے امت کے اندر پیش کرتا ہے وہ فرمایا کہ جس طرح نبیوں کے اندر علو العظم بڑے پیغمبر ہیں پانچ بڑے پیغمبر ہیں فرمایا اسی طرح ان مجدد حضرات کے اندر جو ہر صدی میں پیدا ہوتے ہیں ان مجدد حضرات کے اندر بھی بڑے مجدد ہیں جن کو یعنی بڑا مجدد کہا جائے گا تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پہلے بڑے مجدد کون تھے اور کاب بھائے تو میرے دوستو حضرت فرمانے لگے کہ پہلے بڑے مجدد جو ہیں وہ شیخ عبدالقادری جلانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور جو پانچویں صدی کے اندر تشریف لائے پانچویں صدی کے اندر اب یہ بات سمجھنے والی ہے اور پھر یہ فرمایا اس کے بعد پھر ہر صدی کے اندر مجدد آتے رہے لیکن دوسرا جو بڑا مجدد تشریف لائے وہ بھی ٹھیک پانچ صدیوں کے بعد یعنی دسمی صدی کے اندر پھر ایک بڑے مجدد تشریف لائے جن کو احمد سرحندی کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ جن کو دنیا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی نام سے یاد کرتی ہے یہ دوسرے بڑے مجدد تھے اب میرے دوستوں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ شعرت فرماتے ہیں کہ اب جو بڑے مجدد دنیا میں آئیں گے وہ حضرت امام مہدی ہی ہوں گے یہ حضرت امام احمد سرحندی رحمت اللہ علیہ جن کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اب دنیا کے اندر جو بڑے مجدد تشریف لائیں گے وہ حضرت امام مہدی ہوں گے اب میرے دوستوں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے یہ پانچویں صدی ہے تو اس بات کو بھی دلیل بنا کر پیر ذلفکار نقشبندی دامت براکاہ دم آلیہ فرماتے ہیں کہ یہ صدی جو ہے یہ وقت جو ہے ظہور امام مہدی کا ہے حضرت امام مہدی تشریف لانے والے ہیں اب میرے دوستوں بات کرتا ہے مفتی رفی عثمانی صاحب کی مفتی رفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے تھے کہ یہ وقت جو چل رہا ہے حضرت امام مہدی کے ظہور کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر جتنی بھی نشانیاں حضرت امام مہدی کے ظہور ہونے کی بتائی گئی ہیں وہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ایک نشانی باقی ہے جو لڑائی والی ہے لیکن اس کا کنفرم نہیں ہے پکا نہیں ہے کہ وہ لڑائی حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے ہوگی یا بعد میں ہوگی تو اس لیے وہ فرماتے تھے کہ یہ وقت جو ہے ظہور امام مہدی کا ہے ہو سکتا ہے وہ اس سال آجیں اگلے سال آجیں دوسرے سال آجیں جنہیں یہ مفتیزہ فرماتے تھے کسی بھی وقت وہ اب بھی حضرت امام مہدی کا ظہور ہو سکتا ہے اب میرے دوستو بات کرتے ہیں حضرت مولانا تارک جمیل صاحب دامت برکاتم آلیہ جنہوں نے شعات فرمایا کہ یہ وقت ظہور امام مہدی جو نشانی کے طور پر بتا رہے ہیں وہ کہاں فرماتے ہیں کہ انیس سو چھبیس کے اندر اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی جو کہ دجال کی جماعت مانی جاتی ہے اسرائیل انیس سو چھبیس کے اندر اس کے بنیاد رکھی گئی اور اب ہم دوسری طرف جب دیکھتے ہیں تو انیس سو چھبیس کے اندر ہی تبلیغی جماعت حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہے انہوں نے بھی جو تبلیغی جماعت کے بنیاد رکھی وہ انیس سو چھبیس ہے یعنی انیس سو چھبیس کے اندر ہی اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی اور انیس سو چھبیس کے اندر ہی میرے دوستو دعوت و تبلیغ مولی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی اب میرے دوستو مولانا صاحب فرمانے لگے کہ اسرائیل کی جو نظر ہے وہ دجال پر ہے اب میرے دوستو مولانا تعالی جمیل صاحب فرمانے لگے کہ اسرائیل اپنے دجال کا انتظار کر رہا ہے وہ دجال کے جماعت مضبور کر رہا ہے اور میرے دوستو ایمان والا مسلمان جو ہے وہ حضرت امام مہدی کا انتظار کر رہا ہے تو اس لئے فرمایا کہ یہ جو تبلیغی جماعت ہے انیس سو چھبیس کے اندر جس کے بنیاد رکھی گئی یہ بھی حضرت امام مہدی کی جماعت ہے جو حضرت امام مہدی کی راہ کو ہموار کر رہی ہے اور میرے دوستو اب انیس سو چھبیس سے لے کر دو ہزار چھبیس تک ایک صدی پوری ہو جائے گی ایک صدی گزن پر میرے دوستو دنیا کے اندر بہت بڑی تبدیلی آتی ہے اب بہت بڑا غالب گمانہ میرے دوستو بڑے بڑے اکابرین کا کہ یہ جو دو ہزار چھبیس ایک صدی جو گزرے گی تو میرے دوستو اس میں بہت کچھ ہونے والا ہے اور حضرت امام مہدی کے ظہور پر غالب گمانہ میرے دوستو باقی میرے دوستو یہ علماء اکرام کی کچھ رائے تھی ان کے اقوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے آج پیش کیے ہیں امید ہے میرے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بڑی مزدار لگی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لئے میرے دوستو آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن میرے دوستو بروقت آپ کو مل سکے اپنا خیار رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت